بسم اللہ الرحمن الرحیم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس چیز کے جاننے کی تمہیں ضرورت ہو اس کے جاننے میں شرم محسوس مت کرنا اپنی ذات سے دوسروں کو انصاف دلاتے رہنا اور بغیر مجبوری کے کسی سے اپنی ذات کے لیے انصاف کا مطالبہ نہ کرنا کسی مسلمان یا زمین سے دشمنی مول نہ لینا اور اللہ کی عطا کردہ مال و عزت پر کنات اختیار کرتے رہنا اپنے پاس موجود مال میں کفائت شواری سے کام لیا کرو اور لوگوں سے بے نیاز ہو جایا کرو روزانہ پابندی کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کیا کرو اور اس کا اصواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے والدین اساتذہ اکرام اور تمام مسلمانوں کو پہنچایا کرو اپنے دشمنوں سے زیادہ دوستوں کے شر سے بچا کرو اس لیے کہ لوگوں کی عادات میں بکسرت خرابیاں واقع ہیں اب تمہارے دشمن تمہارے دوستوں کے ذریعے سے ہی تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اپنا راز مال دولت اپنا موقف اور آنے جانے کے اوقات کو لوگوں سے پوشیدہ رکھو اپنے پروسیوں کی دی گئی تکالیف کو برداش کرو اور ان کے ساتھ بھلائی کیا کرو جس لڑکے کو دے کر شہوت آئے تم اس کے ساتھ کفتگو نہ کرنا کیونکہ وہ فتنے کا باعث ہے چھوٹے بچوں کے ساتھ کفتگو کرنے اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیرنے میں کوئی حرج نہیں اپنا شمار عام لوگوں میں کرو لیکن علمی مقام و مرتبہ کا لحاظ رکھو برے کام ہر گز لوگوں کے پیچھے مت کرو بلکہ اچھے کاموں میں لوگوں کی پیردی کیا کرو جب کسی کی برائی پر آگاہ ہو تو اس کی برائی کا ذکر دوسروں کے سامنے نہ کیا کرو بلکہ اس کے اندر خیر کا پہلو تلاش کرو اور اس کا ذکر اسی خیر کے ساتھ کیا کرو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں امام صاحب کی ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے آمین دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ